موسیقی خودر جب گیا تو جو غیر مسلم تھا وہ اس کو کہتا ہے تو مجھے چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں میں اس کی طرح ہو جاؤں میری تو ایک گل فرینڈ ہے یہ روز ایک بدلتا ہے میں ویکنڈ پہ شراب پیتا ہوں یہ روز شراب میں دھت رہتا ہے میں تو سال میں ایک دفعہ جا کر کسین ہو جاتا ہوں اس کے گھر میں جوا ہوتا ہے میں اس کی طرح ہو جاؤں جب یہ ہم زندگیوں کو دکھائیں گے تو قصور وار ہم ہوں گے اب اللہ کی مار براہ راست ہم پر پڑے گی تو یہ لوگ تو رحم کھانے کے لائک ہیں ان سے خمدتی ضروری ہے میرے دوستوں نفرت نہیں انبیاء کی انبیاء کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا انبیاء کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا کہ انبیاء غیروں سے دل میں انتہائی شفقت رکھتے تھے ہاں اور جو غیروں سے دل میں شفقت نہیں رکھے گا اللہ رب العزت اس سے اپنے دین کا کام نہیں لیں گے کیونکہ یہ کام انبیاء کا کام ہے جب تک انبیاء کے مزاج پر نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ کام اللہ نہیں لیں گے ہم اپنے آپ ہی کو بے وکوف بناتے رہیں گے خوش فہمی دے رہیں گے لیکن یہ ہم سے بہتر ہو گئے یہ آپ اور میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے یا رسول اللہ آپ کے کلمہ کی تو ہمارے نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں تھی یہ اکثر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں یہ بھی خطرناک جملہ ہے ان کے اندر تو دین بہت موجود ہے وہ اگر کلمہ بڑھ لیں تو ہم سے کہیں زیادہ بہتر مسلمان ہو جائیں گے ارے خدا کے بندے یہ جو اگر مگر تگردو لدار ہے یہ ہونے تو دے پہلے ایک دفعہ اگر یوں ہو جائے اگرچہ حالانکہ چکے چنانچہ یہ سب تو بگار کی باتیں ہیں شیطان تو آئے گا ہی اس کے پاس جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو ایمان کا ڈاکو ہے اس نے تمہارے مال کو لے کر کیا کرنے اب وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور مسلمانوں سے کبائر کرواتا ہے کبیرہ گناہ کرواتا ہے اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ان سب کو جھنم میں لے کر جاؤں گا تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان سے کبیرہ گناہ کرواؤں اور اتنا غافل رکھوں کہ یہ استغفال نہیں پڑھ لے یہ معافی نہ مانگ لے کہیں کبیرہ اپنے گناہوں سے کہ تو معافی مانگے گا اللہ فارغ ماف کر دے گا اللہ نے بھی اس کو یہ کہا ٹھیک ہے تو نے جو کرنا ہے تو کر لیکن یہ جتنی مرتبہ معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا تو اس نے مٹی اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈال لی ہائے 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 یہ کیا ہوگا ہے بکہ اس ہی تھوٹ میں نے ایک نافرمانی کی میں جھنم سے نکال آ گیا یہ ساٹھ ستر سال کے لیے تو کم از کم آئیں گی نا ایک نافرمانی تو میں بھی کروانا ہوں ان سے سب ہم جائیں گے ایک ساتھ ہی تو اللہ پاکہ نے کہا نہیں جتنی بار معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کرتا ہوں اللہ آپ کا آنا قبول کرے ایک مرتبہ پھر بھئی سب دوستوں سے دل کی گرہائی سے آپ کا شکریہ بھی آپ نے مجھے موقع دیا میں یہاں آکر آپ سے بات کروں اللہ پاکہ ہم سب کو مرنے سے پہلے میرے دوستو ایسے آثار بنانے کی توفیق دے ہم جب یہاں سے جائیں تو ہماری قبر روشن ہے ہم اس دنیا میں آئے ہی ایک شاندار موت بنانے کے لیے ہاں میں ایک مرتبہ میری بیگم نے میرے سے پوچھ لیا یہ مردوں کو کیا پرابلم ہے یہ کیوں دیکھتے ہیں دوسری عورت کی طرف میں نے کہا اس لیے کیونکہ ہم جنت کی مخلوق ہیں ایک عورت سے ہمارا گزارہ نہیں ہے کیا کرے ہیں ہم تو جنت کی مخلوق ہیں بھائی ہسر ہیں یہ بھی یہ دونوں بھی ہسر ہیں ہم جنت کی مخلوق ہیں بھائی ہم اس دنیا کی ہیں ہی نہیں یہاں تو وقت گزارنا ہے خاموشی سے حکم مانگ کے جیسے بڑے کہہ رہے ہیں چلتے 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 یہاں تک کہ موت آئے اور جب اور اسرائیل آئے اور کہیں اے نیک رو چلو اپنے اللہ کی طرف واہ کیسے وہ صورت ہیں یہ ہے یہ شوق ہو اگر تتا صحابہ کو اس لیے تو دنیا پیروں میں پڑی رہتی تھی جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ ہاتھ نہیں لگے گی یہ ہاتھ نہیں لگے گی اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو دڑا 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 جو تجھے چھوڑ کے بھاگے اس کے پیر کی جنتی بن جا یہ اللہ کا حکم ہے دنیا کو ہاں میرے بست ایمان اس لیے ضروری ہے ارنہ ایمان کے بغیر یہ دل کی آنکھ نہیں کھلتی اور ہم نے کہاں سے دیکھنا ہے یہاں سے دیکھنا ہے یہاں سے دیکھنا ہے کہاں سے دیکھنا ہے دل سے دیکھنا ہے یہ آنکھ تو جھوٹ دکھاتی ہے یہ تو دکھاری ہے وہ تو کوئی زمین اور آسمان مل رہے ہیں تو مل رہے ہیں کیا نہیں یہ جھوٹ دکھائے گی یہ آنکھ بتائے گی میں آخری ایک دو منٹ لوں گا یہ آنکھ بتائے گی ادھر گرامن قاتبین بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائے گی معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں یہ بات اتنا بولتا تھا اتنا بولتا تھا زندگی کے آخری وقتوں میں مجھے گرامن قاتبین کے لکھنے کی آواز آیا کرتی تھی حضرت علی کرم اللہ وجود فرمارے ہیں میں نے جنت دوزق اتنی بولی اتنی بولی اتنی سنی اتنی سنی اللہ کی قسم آج جنت اور دوزق کو میرے سامنے لاکر کر کھڑا کر دو گے نہ میرے یمان میں اتنی سی کمی ہوگی نہ اتنا سا اضافہ ہوگا اس آیت دی تفسیر ہے عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت کس کے ہاتھ میں ہے عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین تک آتی ہے اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا کوئی حصہ نہیں ملتا مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں آپ نے میوزک چھوڑ دی آپ کو یار کیا زندگی تھی بڑی قربانی دی آپ نے میں نے کہا قربانی تو میں نے نہیں دی قربانی تو آپ دے رہے ہیں کہتا ہے وہ کیسے میں نے کہا نافرمانی کی زندگی بزار رہے ہیں قربانی تو آپ کی ہے اللہ سے تڑے ہیں ماننے بھی نہیں تیری پھر بھی رہنا ہے اسی کی دنیا میں میں تو بچ گیا میں نے کہا یا اللہ جترہ کیا معاف کر دے آجندہ بھی غلطی کروں تو معاف کر دے قربانی تو تیری ہے نوکر گھر میں رہ رہا ہو مالک سے جھگڑے سے مالک روز اس کو پیٹ رہا ہو پھر بھی رہ رہا ہے میں نے کہا قربانی کس کی ہے ماننے والے کی کیا نہ ماننے والے کی میں نے قربانی تو اسے نوکر کی ہے اور روز مار کھانے کیلئے کیا رہا ہے تو میں نے کہا قربانی تو آپ دے رہے ہیں پھر ایتھوڑی دیری اس کا دماغ ہو گیا میں کیا بادے کر رہا ہوں اس کے ساتھ تو قربانی تو نافرمان کی ہے وہ دے رہا ہے بچارہ ذکر آتن فریم مہمین this was something that was taught to me initially when I went out in the path of Allah which is that we used to sit in tali and you know our elders used to read read the book فرزائلہ مہد and we used to hear those same hadiths over and over and over again so sometimes you know it used to come to my mind but I just read this only yesterday why am I reading it again and in fact I have been reading this hadiths for the last four days five days why am I reading it again so I asked one of my elders you know why don't we read something new today so he said he said do not see whether you are hearing this hadiths time and time again just think about the fact how much are you actually following these words of the prophet Muhammad sallallahu alayhi that you are listening to this hadiths and you are listening 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 when I was speaking in English I couldn't see this or this the moment I spoke in Undul everybody just woke up so mashallah Zudur is the language of tabirah hmm so you are listening I was listening and he the phrase another one how much is my life اللہ علیہ وسلم جسے ہیں وَذَكِّر فَإِنَّا ذِكْرَ تَمْخَرُ الْمُحْمِنِينَ anytime and every time when the مومنین are going to get together and sit together my zikr will always benefit جب بھی یہ جو کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے میرا zikr ان کو زور دفع دیتا جب بھی بات بار بار سا you're hearing the same thing again and again